یہ بڑی اہم بات ہے آخری پوائنٹ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بڑا ہی اہم نقطہ ہے بڑی توجہ سنیں یہ معاملے میں لوگ سونچ کے کدھر کی نکل جاتے پانس سے دس منٹ باقی رہ گئے ہیں بڑی توجہ سنیں نقطے کو سنیے کہ تقدیر پر ایمان اصل میں علماء کرام کیسا سمجھائے میں یہاں بیٹھے وہاں ہوں تقدیر میں لکھے وہاں بے شک آپ یہاں بیٹھیں تقدیر میں لکھے وہاں بے شک کل کے دن آپ کچھ گناہ کر دیئے تھے تقدیر میں لکھے وہاں تھا بے شک چک نہیں ہے تو تقدیر میں ہر چیز ہو رہی تو گھر میں خالی سوتے پڑے رہ جائیں گے سب چیز تو ہو رہا ہے تو پھر یہی سمجھنا کہ تقدیر میں سونا ہی لکھے وہاں تھا تقدیر کے معاملے جو لوگ ذہن لڑاتے کدھر کی نکل جاتی پتنگ کٹ کے دیکھتے بھی نہیں پھر دور دور تک اسلام میں تبدیو سنے علماء اکرام نے کہا کہ تقدیر کا یہ جو معاملہ ہے تقدیر جو لکھی ہے دو بات ہیں سب سے پہلی بات یہ زمین اور حدیث میں ہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما زمین اور آسمان کی تقلیق سے پہچاس ہزار سال پہلے کتنے پچاس ہزار سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہ محفوظ کی تقلیق فرمائی کس کی؟ لوہ محفوظ لوہ کہتے ہیں تختیوں کو محفوظ یعنی سیف جگہ لوہ محفوظ یعنی محفوظ تختیاں جس میں قیامت تک ہونے والی تقدیر لکھ دی گئی مقادر لکھ دی گئی کونسا جھاڑ ہوگی گا کونسا جھاڑ گڑی گا کونسا بندہ پیدا ہوگا کونسا بندہ کب مریں گا آپ کب ڈال کھائیں گے آپ کب بیریانی کھائیں گے ہر چیز لکھی ہے لوہ محفوظ میں ایمان رکھنا اب لوہ محفوظ میں جو لکھ دیا گیا علماء اکرام نے کہا وہی تقدیر ہیں لوگاں انگلیاں دیکھ لیتے بیٹھتے یہ لائن ایسا جاری نہ تم پانی کے جہاز کا سفر کرتے اے ایسا جاری اچھی میں آئے یہ انگلی اچھی ہے لکھیر اچھی ہے آپ کی اچھے ہیں دو جھٹوں آ رہے تو پیچھے دو شادیاں ہوتے کرتے پیشانی کیوں دیکھ کے لوگاں تقدیر معلوم کریں تقدیر وہاں ہے لوہ محفوظ میں تبیلی پہ دیکھ کے ہتیلی میں دیکھ کے لوگاں بات کریں لوہ محفوظ میں جو لکھا ہے علماء اکرام نے کہا کہ تقدیر کو ایمان لانے کے لیے چار بنیادی باتیں ضروری ہیں چار باتیں سمجھنا تو تقدیر پر ایمان سمجھنے آتا چار بنیاد پہ تقدیر ٹکیوئے سب سے پہلا علم بولیے سب سے پہلا علم کس کا علم بعد میں دیکھیں گے اس کے بعد کتابت کتابت یعنی لکھ دیا جو گیا چوتہ ارادہ مشیط کس کا وہ آگے دیکھیں گے چوتہ تقلیخ کس کی تقلیخ وہ آگے دیکھیں گے علم کتابت ارادہ تقلیخ علم کیا ہے کس کا علم علماء اکرام نے کہا اس بات پر پختہ ایمان دکھنا کے جو کدھ موجود ہے آپ کے سامنے اور جو کچھ موجود نہیں ہے آج کیا ہے اتوار ہے پھر ہے آپ کے سامنے موجود نہیں ہے جو موجود ہے جو موجود نہیں ہے جس بات کا امکان ہے اب اس بات کا امکان ہے کہ اپنے اٹھ کے گھر کو جائیں گے جس بات کا امکان نہیں ہے جس بات کا امکان نہیں ہے کس بات کا امکان نہیں ہے پندرہ میرے سے پہلے تو شاید آپ یہاں سے نہیں جائیں گے امکان ہے بیٹھ جائیے اس بات کا امکان ہے جس بات کا امکان نہیں ہے جو بات موجود ہے جو بات موجود نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے تمام چیزوں کی تفصیل اپنے علم میں ہیں کس کے علم میں ہیں اللہ کے علم میں ہیں آپ کو علم نہیں ہے منگل کیسا آنے والا ہے اللہ کو علم ہے آپ کو علم نہیں ہے یہاں سے کب اٹھ کے جانے والے ہیں اللہ کو علم ہے آپ کو جو امکان ہے آپ کو جو امکان نہیں ہے آپ کے سامنے جو موجود ہے آپ کے سامنے جو موجود نہیں ہے یہ ساری جنہیں کس کے علمیں اللہ کے علمیں ہیں اور وہ علم اللہ سبحانہ وتعالی تفصیلی طور پر لکھ دیئے اس کے علمیں ہر چیز ہے یہی تقدیر ہے دوسرا کتابت اس بات پر ایمان دکھنا پختہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے قیامت تک ہونے والے ہر کام اور وجود میں آنے والی ہر چیز کے بارے میں لکھوا دیا ہے علم اللہ تعالیٰ کا کتابت جو ہونے والا ہے جو نئی ہوا ابھی آپ کے سامنے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ لکھا دیئے کتنے سال پہلے لکھا دیئے زمین اور آسمان کے پہلے ہونے سے پہلے پچانس دار پہلے کہاں لکھا دیئے لوہ محفوظ میں علم سب چیز اللہ کے علم میں لکھ دیا گیا سب کچھ لوہ محفوظ میں لکھ دیا گیا یہی تقدیر ہے تیسری بات ارادہ اور مشیط مشیط کہتے ہیں مشیط کی باتیں مشیط جانے یعنی اللہ کی مشیط اللہ کا ارادہ اللہ کی سونچ اللہ کیا چاہتا ہے اس کی چاہت اس کی مرضی اس کا ارادہ اس کی مشیط اس بات پر پختہ ایمان دکھنا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی مشیط اس تحریر کے مطابق ہے جو لہے محفوظ میں لکھ دی گئی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو محفوظ میں لکھ دیا اپنے علم سے وہی ہوتا ہے جو نہیں لکھا اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا علم کتابت مشیط ارادہ اس ذات کا اللہ رب العزت کا اور چوتھی بات تقدیر کو سمجھنے کے لئے یہ ہے تخلیق اس بات پر پہتا ایمان رکھنا ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے یہ تخلیق یعنی جو کچھ تخلیق ہمارے سامنے ہیں جو کچھ ہونے والی ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کیا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور خالق کون ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خالق ہے اسی کا ارادہ چلتا ہے جو خالق ہے اسی کا علم چلتا ہے جو خالق ہے اسی کی کتابت چلتی ہے مخلوق کی کتابت نہیں چل سکتی مخلوق کا ارادہ نہیں چل سکتا مخلوق کی مشیط نہیں چل سکتی مخلوق کی کتابت نہیں چل سکتی اب کوئی مخلوق ہے ہتیلی میں دیکھیں تقدیر بتا سکتا مشیط اللہ کا ارادہ جو ہے وہی ہوتا لوہے محفوظ میں جو ہے وہی ہوتے والا ہے بس یہ تقدیر ہے اس کو سمجھ لے کہ چار باتیں ضروری ہیں حدیث میں ہے بخاری شریف 3191 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی تو کیسا ہوں گا عالم وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا اللہ تعالیٰ موجود تھا اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی اس کا عرض پانی بر تھا اس نے ہر چیز لوہے محفوظ میں لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا فرما دیا کچھ بھی نہیں تھا لیکن کون تھا اللہ تعالیٰ تھا ہر چیز لوہے محفوظ میں لکھ دیئے زمین اور آسمان پیدا کر دیئے بس وہی اس کی مشیط وہی اس کا مل علم وہی اس کی کتابت ہر چیز اس کی ارادے کے مطابع اس کے بعد حدیثوں رہے جامعہ سغیر حدیث 785 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان نہ لائے اور جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے پہنچنے والا ہے اور وہ اس سے دور ہونے والا ہے دور نہیں ہو سکتا اور جو کچھ اس سے دور رہنے والا ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتا وہ اسے مومن نہیں ہو سکتا آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے مومن نہیں ہو سکتا آدمی اس وقت تک کب تک جب تک کہ اچھی بری تقدیور ایمان لانا ہے آج دکان میں سو ربے کا کاروبار ہوا تقدیر اللہ کی طرف سے اتنا ہی چھونا تھا کل دکان میں ہزار ربے کا کاروبار ہوا اتنا ہی ہونے کا تھا یہ ایمان لانا پلس جو آدمی یہ سمجھے کہ جو چیز اس کے پاس آنے والی ہے اور جو چیز اس کے پاس نہیں آسکتی تو اللہ کی حکم سے نہیں آسکتی جو کچھ آئی ہے وہ اللہ کی حکم سے آئی ہے اور جو کچھ نہیں آئی ہے وہ اللہ کی حکم کے بغیر آئی نہیں سکتی اور جو آئی ہے وہ اللہ کی حکم کے بغیر جائی نہیں سکتی جب تک کہ ایمان نہیں رکھے انہیں مومن نہیں ہو سکتا اب سوال اٹھا صحابہ کو تمام باتیں سننے کے بعد حدیث بخاری شریف ون تری سشتیو حمر کو بھی سوال آتا صحابہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2300 پائنٹ ہمارا یہ ہے اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو کیا عمل چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو کیا عمل چھوڑ دینا چاہیے یہی سوال صحابہ نے کیا بخاری شریف حدیث 1362 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے علیہ وسلم کی عمل چھوڑ کے بیٹھ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں لکھ دیا گیا اپنے جتنے بیٹھے ہوئے یاد و جنت یاد و جنب لکھ دی گئی لکھ دیا گیا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں اب جنت اور جنب لکھ دی گئی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دینا یہ سوال صحابہ کو بیعتا صرف نبی ہی ہو سکتا جو اس سوال کا جواب دے سکتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عمل کرتے رہو عمل کرتے رہو ہر شخص کو اس عمل کی توفیق دی جاتی ہے اس عمل کی توفیق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اگر تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو جنت حاصل کرنے والے عمل کی توفیق اللہ تم کو دے گا عمل چھوڑ کے مت بیٹھو اگر جہنم کسی کو لکھ دی گئی ہے جہنم کے عمل کرتے رہتا پھر عمل کرتے چلے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو ہر شخص کو اس عمل کی توفیق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے جو شخص اللہ کے علم سے سعادت والوں میں سے ہے اس کو سعادت کے عمل کی توفیق حاصل ہوگی جو شخص اللہ کے علم میں بدبخت لوگوں میں سے ہے اس کو بدبخت بننے کی توفیق ملتی جائے گی سبحان اللہ تو عمل چھوڑنا نہیں ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ اللہ کی توفیق سے فیرون جہنمی ہے نہیں قرآن میں فرما دیا گیا اس کی زمین اس کی لاش کو نہیں نکلا سمندر اور زمین تو مطلب فیرون کے لئے لکھ دیا گیا تھا انہیں جہنمی ہے کوئی دورہ نہیں ہے اس میں لیکن اللہ تعالیٰ سورة تاہا میں موسیٰ علیہ السلام سے بریں کہ موسیٰ فیرون کے پاس جاؤ اور دیکھو جا کے فیرون کو نرمی سے سمجھانا سورة تاہا کی آیت کا ترجمہ سنا رہو کہ فیرون کے پاس جاؤ موسیٰ اور جا کے نرمی سے سمجھاؤ شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا در جائے اس کی تقدیر میں تو جہنمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو سو موقع دی ہے عمل کرتا تو کر پھر نبی سنو نے فرما دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے مطلب تقدیر کو بدل سکتی ہے مطلب آپ اللہ سے خیر کی دعا کریں گے جب اللہ نبی سنو نے فرما جب بندہ ایک خدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ دس خدم آتا ہے جب بندہ تیزی سے چلتا ہے اللہ دور کچھ طرف آتا ہے مطلب بندہ چاہتا ہے ہدایت اللہ عطا کرتا ہے ہدایت فیرون سے کہا گیا تھا جاؤ فیرون کے پاس نرمی سے سنجھاؤ شاید مطلب امید ہے شاید ڈر جائے یا نصیحت قبول کر لے عمل سے مت رکو کرتے جاؤ کرتے جاؤ جس کے لئے جنت لکھی گئی جنت والے عمل کرنے کی توفیق ہوگی جہنم لکھ دیا گیا تو وہی عمل ہوتے رہیں گا اتنا آکے بولے موسیٰ علیہ السلام جادوگر سجنے میں گر گئے لیکن اس عمل کی توفیق نہیں اس کو جو عمل جنت میں لے آتا تھا وہی عمل کرتے گیا جو جہنم میں لکھے گیا یہ ہے تقدیم علماء اکرام نے بڑی اچھی بات کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ تمام انسانوں کو چاہیے بڑی اہم باتیں واجب کر دی گئی ان کو پکڑ رکھنا عبودیت کہتے ہیں بندگی کو بندگی مطلب اطاعت عبودیت بندگی اطاعت کے معاملے میں جو ہم کو کہا گیا کرو بس ربوبیت کے معاملے میں اقل مت رڑاؤ مطلب کیسا بنائیں کی تقدیر اب ایسا ہے تو کیسا ہم اتنے شراباں پی رہے ہیں تو بھائچ ہم پی رہے ہیں ہم پیتے جائیں گے بول رہے ہیں اس لئے تقدیم لکھے عقل نہیں لگانا تم کو جتنا کہا گیا اتنا کرو نماز پڑھنا بولے پڑھو زکاة دینا بولے دو شرک نہیں کرنا بولے شرک مت کرو بندگی کا حق ادا کرتے رہو ربوبیت کے معاملے میں اللہ جو تخریق کرا لوہے محفوظے جنت ہے جاننا میں وہاں عقل مت لگاؤ جتنا بولے اتنا کرتے جاؤ بس اگر غیب کے باتوں میں عقل لڑائیں گے تم خود غیب ہو جاتے پھر دیکھتے ہیں دور دور تک پوائنٹ نمبر چوبیس تھیدی صاحب کے سامنے بیان کر دوں